اسلام علیکم دوستو میں ہوں یہ بسین وڑا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکلی بسین یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو گائل لینڈ سٹرائک اور کوپی رائٹ سٹرائک آنے کی وجہ سے کب آپ کا چینل دلیٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کوپی رائٹ جو ہے ان کا ایسیو ایسے آتا ہے کہ آپ اپنے ویڈیو کے اندر کسی کی ویڈیو کو یوز کرتے ہیں چاہے دس سیکنڈ بھی سیکنڈ یا کسی کی ویڈی ب Guatemala ووگا ر Lit سٹرائک ہوتا ہے تو کوپی رائٹ سٹرائک جو ہے وہ تین آنے پر آپ کی چینل کو ڈی مونیٹائز کر دیا جاتا ہے اور آپ کے چینل کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے گائل لینڈ سٹرائک بھی تین آنے پر آپ کے چینل کو ڈیلیٹ کر دیں تو وہ دو آپ کی کوپی ریٹ ایڈ ہو جائیں گے اور تین مہینے کے اندر اندر آپ نے تین کوپی ریٹی ویڈیو اپلوڈ کر دی تو آپ کا چینل ڈلیٹ کر دی جائے گا یہ بہت بڑی غلطی اکثر یوٹیوب پر کر بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا چینل ڈلیٹ ہو گیا تو یہ کام آپ نے حقیص نہیں کرنا چاہے گایڈ لینڈ سٹائک ہو یوٹیوب کے پولیس کے خلاف کام ہو یا کوپی ریٹی کام ہو ایسا کام آپ ہرگز نہ کریں وانا تین مہینے کے ان اپنے کی تین کوپی ریٹی سٹائک جو ہے اس کے بعد ہی آپ کے چینل کو تین مہینے تک رکھے گا اسی وقت ڈلیٹ کر دے گا یہ 2 تو اپنے Flugان کو تو اگر تین منہوں میں 90 चència تو وہ tule khi یہ اور ہے اور ختم کُر ڈی اکٹیویٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے تو اس طرح کی غلطی آپ نے ہر کس نہیں کرنا ہے اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جی میل بھی آپ کو نہیں آتا آپ کا جی میل بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائے کیونکہ آپ کا یوٹیوب چینل جس پہ ہوتا ہے وہ بھی اڑا دیا جاتا ہے میرے ساتھ ایک ہوا تھا میرا ایک کرین سکرین کا پہلے چینل تھا تو جب میرا وہ چینل ہوا تو ساتھ میرا جی میل بھی ڈی اکٹیویٹ ہو گیا تھا اس کے بعد میرا آج تک وہ جی میل بھی نہیں چلا جی میل بھی نکارہ ہو گیا تو یہ غلطی آپ ہرگز نہ کریں امید ہے دوستو آج کی یہ چھوٹی سی وڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر وڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا اللہ حافظ